پہلی کتاب جو ہے وہ تاریخ فرشتہ اچھا تاریخ فرشتہ جو ہے وہ یہ چار سو بارہ سال پرانی یہ کتاب ہے اور یہ سلاتین مغل بادشاہ کے بارے میں کہ بادشاہ کیا تھے کتنی جنگیں لڑی بادشاہ انہیں کیا کارنامہ انجام دیئے بادشاہ کے کون سے اچھے عامال تھے بادشاہ کے کون سے برے عامال تھے تو یہ کتاب جو ہے وہ محمد قاسم فرشتہ اور ان کا نام ہے ہندو شاہ اب ہندو شاہ کیا چیزیں یہ نہیں سمجھنایا پہلے میں اس کتاب کے حوالے سے میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ تو خود درباری تھا اب ایک درباری شخص بادشاہ کے خلاف کیسے کتاب لکھ سکتا ہے اچھا یہ جو ہے وہ عادل شاہ ثانی ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری تھا اور اس کے کہنے کے اوپر یہ کتاب لکھی لیکن اس کتاب کے اندر ابراہیم عادل شاہ کا جو والد گرامی تھے جن کے جانشین تھے ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا قتل کیسے ہوا ان کو خواجہ سرا رکھنے کا گھر میں بہت شوق تھا خواجہ سرا بہت پسند تھے تو ان کو دو خواجہ سرا پسند آگئے تو انہی دو خواجہ سرا نے ان کو چاکو مار کے قتل کر دیا تو اگر یہ درباری ہوتا اگر یہ باعث ہوتا تو اپنے ہی بادشاہ کے خلاف کیسے لکھتا اس کتاب کے اوپر جو ہے وہ جعوید چودری صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس کا ایبسٹریکٹ دینے کی کوشش کی ہے اچھا میں آپ کو وہی منوان چیزیں بتاتا ہوں کہ یار اس کا ایبسٹریکٹ کیا ہے یہ چار سو بارہ سال پرانی ہے اور چار سو بارہ سال پہلے جو ہمارے خطے یعنی برے سگیر پاکو ہند کی جو حالات تھی آج بھی وہ یہ اس کتاب میں سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں یہ جو قوم تھی یعنی کہ ہم سب کانٹینٹ کی بات ہو رہی ہے یہ لوگ اپنا جو کچھرا ہے نا ہمیشہ گھر کے باہر رکھتے ہیں تو آج بھی یہی حال ہے کہ ہم اپنا کچھرا جو ہے وہ گھر کے اندر رکھنے کے بجائے گھر کے باہر رکھتے ہیں اور جو سپائی کرنے والا آتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ کچھرے والا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم خود سپائی والے اور وہ کچھرے والا ہے جبکہ ایسا نہیں ہی اُلٹا ہے آپ کچھرے والے ہیں وہ سپائی والا ہے دوسری اس کتاب کے اندر یہ بات کی گئی کہ برے سگیر پاکو ہند میں جتنی بھی بیماریاں آئی ہیں وہ مچھروں کے بارے سے آئی ہیں ابھی چار سو سال پہلے کی بات ہو رہی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں ڈینگی ملیریا اور کتنی بیماریاں مچھروں کے بارے سے پھیل رہی ہیں اور ہم نے چار سو سال ہو گئے کہ ہمیں تبدیل ہونا چاہیے تھا تبدیلی آنی چاہیے تھی لیکن تبدیلی آنے کے بجائے جو ہے وہ ہم واپس سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں چوتھی بات وہ لکھتے ہیں کہ یہ خود یہ قوم خود بہت زیادہ گناہگار ہے لیکن ان کے سامنے اگر کوئی بہت زیادہ گناہگار آ جاتا ہے تو اس کے انٹسیٹ بجا دیتے ہیں اس کی برائیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ خود بڑے گناہگار ہوتے ہیں تو یہ ایک قوم کی برائیہ بتا رہے ہیں ایک اور چیز وہ اس میں یکتے کہ یہ جو قوم ہیں شایے وہ امیر ہو شایے وہ غریب ہو وہ سب کے سب ناشکر ہیں شکر آدھا ہی نہیں کرتے خصوصاً اگر میں کہوں کہ اس قوم کے اندر میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھا ہے کہ جن کے بعد گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہے لیکن موہ میں پان ہے جب میں چھالی ہے موبائل فون کا ایزی روڈ لگا ہوا ہے اور لوگوں سے ادھار مانگ رہے ہیں تیس ہزار چالیز ہزار پر کمارے ہیں لیکن جو ہے وہ خرچیں ان کے ایک لاکھ روپے کے حساب سے اب موہ کا پان نہیں جائے گا ہوں گا چار جلدوں پر یہ مستمیل ہے اگر آپ کو بادشاہ کے حالات اور بادشاہ کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھنا ہے مغل بادشاہ کے بارے میں غز نوی کے بارے میں عادل شاہ کے بارے میں ان تمام بادشاہ کے بارے میں تمام جو ہے وہ اس کتاب کے اندر ڈیٹیل سے اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے